اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں سپائرل مارڈل کے بارے میں اس سے پہلے کی ویڈیو میں میں ڈسکس کر چکا ہوں وارٹر فال مارڈل کے بارے میں اور اٹریٹیو مارڈل کے بارے میں جن لوگ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ دیکھ سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں سپائرل مارڈل کے بارے میں ڈسکس کیا جائے گا تو بغیر ٹائمز آیا کیے چلیے شروع کرتے ہیں سپائرل مارڈل سپائرل مارڈل ہوتا کیا ہے اس کا کانسیپٹ تو سمجھ لیں پہلے سپائرل مارڈل جو ہے اٹریٹیو مارڈل اور وارٹر فال مارڈل کا کمبینیشن ہے اب یہ اٹریٹیو مارڈل اور وارٹر فال مارڈل کیا ہے یہ پہلے کے لیکچر میں میں بتا چکا ہوں لیکن پھر سے کانسیپٹ دے دوں اٹریٹیو مارڈل ایسا مارڈل ہے جب ہم اٹریٹیو مارڈل کے مطابق سافٹ ویر بنانے لگتے ہیں تو سمال سکیل پہ پہلے سافٹ ویر کو بنایا جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ اس میں نیو فیچرز ایڈ کیا جاتے ہیں تب تک جب تک ہمارا انٹینڈیڈ سافٹ ویر نہیں بن جاتا اسی طرح وارٹر فال مارڈل میں جب سافٹ ویر کو بنایا جاتا ہے تو اس کو ایک سیکوینس کے مطابق بنایا جاتا ہے اسے ہم سیکوینشل مارڈل بھی کہتے ہیں وارٹر فال مارڈل کو مطلب کہ پہلے فیز سے جب ہم دوسرے فیز میں آئے دوسرے سے تیسرے فیز میں آئے تو ہم واپس پہلے فیز پہ نہیں جا سکتے ہیں جس فیز میں ہم ہوں گے اس فیز کو مکمل طور پر فل فل پورا کر کے مکمل کر کے پھر ہی نیکسٹ فیز میں آئیں گے یہ ہے وارٹر فال تو اب ہم بات کر لیتے ہیں ذرا سپائرل مارڈل کی سپائرل مارڈل کیا ہے سپائرل مارڈل ہے کمبینیشن اٹریٹیو مارڈل کا اور وارٹر فال مارڈل کا یعنی کہ دونوں کے فیچرز اس میں پائے جاتے ہیں جب ہم سافٹ ویئر کو سپائرل مارڈل کے مطابق ڈیویلپ کرنے لگتے ہیں تو سافٹ ویئر کو سپائرل مارڈل کے مطابق جب ڈیویلپ کیا جاتا ہے تو سافٹ ویئر کے اندر بلکل اسی طرح جس طرح اٹریٹیو مارڈل میں بار بار ایکشن رپیٹ ہو رہا ہوتا ہے ہم سپائرل مارڈل میں بھی ایکشن کو رپیٹ کرتے رہتے ہیں تب تک اسے رپیٹ کیا جاتا ہے جب تک کہ ہمارے مقصد کا سافٹ ویئر ہمیں ملنے ہی جاتا پہلے فیز میں مطلب کہ پہلی رپیٹیشن میں پہلے سٹیپس میں ہم سمال سکیل پر سافٹ ویئر بنائیں گے پھر آہستہ آہستہ اس میں نیو فیچرز ایڈ کرتے جائیں گے اکارڈنگ ٹو دی ریکوائرمنٹ آف دی کسٹمر آر کلائنٹ آر یوزر یعنی کہ ریکوائرمنٹ کے مطابق ہم آنے والے سٹیپس میں جو ہے سافٹ ویئر کے اندر نیو فیچرز ایڈ کریں گے اب ہم پہلے ڈائیگرام کو دیکھ لیتے ہیں پھر اس کو لفظی طور پر پڑھتے ہیں تو ڈائیگرام ہے یہ سپائرل مادل کی سب سے پہلا فیز جو آ رہا ہے ہمارا وہ ہے پلاننگ یہ ہمارا پلاننگ آ رہا ہے پلاننگ کے بعد رسک انیلیسز رسک انیلائز کرنے کے بعد ڈیزائن کیا جاتا ہے ڈیزائن کرنے کے بعد ایویلیشن مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے جب بھی کوئی کسٹمر ہمارے پاس آیا ہم نے اس سے اس کی ریکوائرمنٹ پوچھیں جب اس کی ریکوائرمنٹ پوچھیں اس نے ہمیں اپنی ریکوائرمنٹ بتائی تو ہم نے کیا کیا اس کو پلان کیا سافٹ ویئر بنانا کس طرح ہے کس طرح کا اس کا سافٹ ویئر دکھے گا پلان کر لیا رسک انیلیسز جب پلان کیا پلان کرنے کے بعد پھر ہم نے انیلیسز کیا دیکھا کہ کہیں اس میں کوئی گنجائش کوئی غلطی رہ تو نہیں گئی انیلیسز کیا کہ کہیں رسک باقی تو نہیں رہ گیا اوکے یہ ہوتا ہے رسک انیلیسز پھر آتا ہے ڈیزائن جب پلان ہو گیا رسک انیلیسز ہو گیا مطلب کہ دیکھ لیا کوئی ایرال باقی نہیں ہے پھر ڈیزائن ڈیزائن کیا ہے کہ سافٹ ویئر کو ہم نے بنانا شروع کر دیا کس انداز سے دیکھے گا کیا ورکنگ پرفارم کرے گا کس طرح سے یہ آپریشنز پرفارم کرے گا کس طرح یہ کام کرے گا یہ آتا ڈیزائن ڈیزائن کرنے کے بعد ہم نے ایولیوشن مطلب کہ اسے بنا دیا ٹیسٹ کر دیا بنا کے دے دیا اب امپلیمنٹ کرے تو یہ فیزز ہیں کس کے سپائرل مارڈل کے اب آتے ہیں ہم لفظی طور پر اسے پھرتے ہیں تو سپائرل مارڈل is a combination of waterfall model and iterative model سپائرل مارڈل جو ہے iterative model کا اور waterfall model کا combination ہے ایچ فیز انسپائرل مارڈل begins with the design goal and ends with the client reviewing the progress ہر فیز کو جب بھی فیز سٹارٹ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے design دیکھا جاتا ہے پھر جو client ہے اس کو review دیا جاتا ہے بتایا جاتا ہے small scale کو فرض کریں ہم نے پہلے small scale software کو بنایا تو پھر prototype مارڈل کے طور پر software جو ہے اسے پیش کیا بتایا کہ یہ اس طرح کا آپ کا software پھر وہ اپنی requirement بتائے گا اس کی requirement کے مطابق software کے اندر new features add کیا جائیں گے development development team in spiral sdlc model start with a small set of requirement and goes through each development phase for those set of requirements کیا ہوتا ہے کہ development team جو ہے پہلے تھوڑی requirement کو دیکھتی ہیں پہلے small scale پہ requirements کو اکٹھا کرے گی اور ان requirements کو مددے نظر رکھتے ہوئے تو development team نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ small requirements کو پکرنا ہوتا ہے اور انہی requirement کے مطابق پہلے small scale پہ software کو بنا دیا اس کو بنایا تو جب اس software کو بنایا پھر بعد میں نیو سے نیو فیچر وہ requirement کے مطابق ایڈ کریں گے تو ٹیم کیا کرے گی requirement کو پہلے small scale پہ جب software بنایا پھر کیا کیا نیو requirements کو دیکھا ان requirements کے مطابق پھر نیو فیچر نیو functions add کی software کے اندر یہ عمل تب تک کیا جاتا ہے یہ کام تب تک کیا جاتا ہے جب تک کہ customer requirement کے مطابق software مکمل بان نہیں جاتا تو اس process کو ہم کہیں spiral model اس process کے مطابق جب software بنایا جاتا ہے اسے ہم کہیں spiral model تو یہ تھا آج کا ہمارا model کے بارے میں تو آنے والے lectures میں ہم spiral model کے advantage disadvantage کے بارے میں بات کریں گے i hope کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی like this video share this video and comment below this video if you have any question thanks for watching subscribe focus group اللہ حافظ